السلام علیکم اللہ تعالیٰ میرے دیکھنے والوں کی حاجات ضروریات اور دعائیں پوری فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج کے ولاق کا کرتے ہیں آغاز آج کے ولاق کا بھی اور آج کے دن کا بھی اور میری کوشش رہتی ہے کہ کسی اچھی بات سے میں اپنے دن اور ولاق کا آغاز کروں تو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نوے ہزار روپے ہیں اور ان میں سے دو ہزار روپے گم جائیں تو کیا ان دو ہزار روپوں کو واپس حاصل کرنے کے لیے آپ اٹھاسی ہزار روپے ایٹی ایٹ تھاؤزن روپیز لگا دیں گے نہیں کبھی نہیں لگائیں گے تو اسی طرح ہر دن ہر دن ایک جدوجہد کا نام ہے محنت کا نام ہے مشکت کا نام ہے مشکلات کا نام ہے ٹربلز آپ کو فیس کرنی ہی کرنی پڑیں گی تو ایک منٹ یا دو منٹ کی ٹربل دفتر میں گھر میں بازار میں دکان میں مسجد میں کسی بھی جگہ آپ کو مشکل پیش آ سکتی ہے آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے تو ان دو منٹ یا پانچ منٹ جو آپ کے خراب گزرے ہیں کیا اس کی خاطر آپ سارا دن خراب گزاریں گے ہاں لوگ گزارتے ہیں دو ہزار گم جائیں تو ان کو حاصل کرنے کے لیے اٹھاسی ہزار روپے تو نہیں لگاتے لیکن ایک منٹ یا دو منٹ خراب گزار جائیں تو اس کے پیچھے وہ سارا دن خراب گزارتے ہیں یہی آج کا میرا میسیج ہے اس وقت میں یونیورسٹی روڈ پہنچ چکا ہوں اپنے دفتر کی طرف جا رہا ہوں اور یہ میرے دائیں جانے فاسٹ لین ہے جہاں تیز رفتار گانیاں جاتی ہیں اور اس لین پر ابھی جس لین میں میں ابھی جا رہا ہوں موٹر سائیکل والے بھی جا رہے ہیں یا اس لوگ گاڑیاں والے بھی ہیں تو ان کو چاہیے کہ لیف سائٹ جو سب سے آخری لائن ہے قطار ہے اس میں ان کو جانا چاہیے یہ معمولی معمولی چیزیں ہیں اسی سے نظام بہتر ہوتا ہے اسی سے ٹریفک کنٹرول ہوتی ہے اسی سے آپ رش سے بچ سکتے ہیں ایک ڈسپلن آتا ہے قومیں بنتی ہیں یہ معمولی معمولی چیزیں ہیں اور یہ تو بیسک چیزیں ہیں اگر ہم کوئی بھی گاڑی چلا رہے ہیں اور ہمیں بیسک چیزوں کا ہی پتہ نہیں ہے تو یہ میرا خیال زیادتی ہوگی بس توجہ نہیں ہے دیہان نہیں ہے کوئی سوچ و فکر نہیں ہے سوئے ہوئے ہیں قوم ہر معاملے میں پتہ نہیں کہاں کھوئی ہوئی ہے اور یقین جانیے کہ آپ جب دوسروں کا غم دیکھیں گے تو آپ یہی کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے میرا غم کتنا کم ہے اوروں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا ہے میرا غم کتنا کم ہے دنیا میں کتنا غم ہے میرا غم کتنا کم ہے سمجھ آئی جاگو میں بھی اپنے پلازے پہنچ چکا ہوں یہ پارکنگ ہے آج پھر پشاور میں بارش ہے اس وقت میں دفتر میں ہوں کھڑکی میں اور آپ یقین کیجئے کہ میری پندرہ سالوں سے خواہش ہے کہ اس کھڑکی سے میں نکلوں اور اس کھڑکی سے میں اکثر کھڑا ہو کے دیکھتا ہوں کہ کب میں یہاں سے نکلوں گا اور اپنے دفتر کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھوں گا پندرہ سالوں سے میری خواہش ہے اور میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں اور پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا انشاءاللہ بیٹا میں نے کھڑکی ہے نایا پہنے پٹن دور گیا تھا میں نے کھڑکی پٹن کھڑکی پٹن یہ ہے خود ہی ہے ہاں شاہب آج بہری گوڈ بہری گوڈ آیان ہاں یہ جو میچ ہے کس کس کا ہے اسلام آباد یونائیٹڈ اور ظلمی کا میں اور آیان یہ ہے ایلیمنیٹر اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور ظلمی کے در میں تو آپ کیا کہتا ہے آیان کون جیتے گا پشاور ظلمی جیتے آیان کہہ رہا ہے کہ پشاور ظلمی جیتے نہیں خواہش ہے کہ نہیں خواہش ہے اسلام آلیکم تو اس وقت میں اپنے دفتر کی طرف روانہ ہوں رنگ روڈ پشاور کل سارا دن بارش ہوتی رہی اور فورکاسٹ میں اتنی بارش نہیں تھی بادل ضرور تھے بارش بھی تھی لیکن اتنی بارش نہیں تھی جتنی بارش کل پشاور میں ہوئی ہے جیسی سبح دس گیارہ مجھے بارش شروع ہوئی تو مسلسل شام تک مغرب کی آزان تک بارش جاری رہی ابھی میں اپنا کیمرہ دور فرنٹ پہ نہیں لگاتا کیونکہ سامنے ہے دھوب تو دھوب کی وجہ سے آپ کو یہ جو روڈ ہے پشاور نظر نہیں آئے گا یا اگر آئے گا بھی تو اس طریقے سے نہیں آئے گا جیسے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کلیر منظر دیکھے تو جب میں ادھر مروں گا اور سورج میرے بیک سائٹ پہ آ جائے گا پھر میں کیمرہ آن کرتا ہوں اور پھر مزید گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی لو جی اب سورج ماما میرے بیک سائٹ پہ ہو گیا ہے اب سامنے کا جو منظر ہے وہ کلیر ہے نیلا آسمان بادل کے ٹکڑے اور جو اور جو بھی کوئی کام کرتا ہے اس کے پیچھے ضرور ایک جذبہ ایک جنون ایک محبت ہوتی ہے اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے ضرور کوئی نہ کوئی ایسا جذبہ پیچھے ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک پوش ملتی ہے تو اسی طرح مجھے بھی اپنے وطن سے اپنے علاقے سے اپنے لوگوں سے پیار ہے آپ یقین کریں میں چاہتا ہوں کہ ایک بندہ بھی تکلیف میں نہ ہو اور یہ جو مجرم ہیں جرائم کرتے ہیں پھر یہ پکڑے جاتے ہیں ان کو سزائیں ملتی ہیں یا سٹریٹ کرائم میں جو ملوث ہوتے ہیں اور جب وہ دھر لیے جاتے ہیں پبلک انہیں مارتی ہے وہ کلپس میں دیکھتا رہتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو میرا میسیج بھی یہی ہے کہ زندگی بڑی پیاری ہے اور اس زندگی سے پیار کیجئے اس زندگی سے بھی اور آنے والی زندگی سے بھی جب آپ اس زندگی سے پیار کریں گے تو آنے والی زندگی بھی انشاءاللہ پیاری ہوگی اور جب اس زندگی میں آپ نفرتیں اور جھگڑے اور کرائمز میں گزاریں گے تو آنے والی جو زندگی ہے جو ناختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے عمر بھر کی زندگی یہاں سے تو پھر بھی چھٹکا رہا ہے آپ نے اگر جرم کیا ہے تو اس کی سزا مل جائے گی بہت بڑا جرم کیا ہے تو زندگی ختم ہو جائے گی لیکن وہاں تو زندگی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس لئے زندگی سے پیار کیجئے اپنے لوگوں سے اپنے وطن سے نیلہ نیلہ آسمان اور بارش کے بعد بلکل جو فضاء ہے وہ نکھر جاتی ہے کیچڑ کی وجہ سے جو سڑکیں ہیں وہ تو گندی ہو جاتی ہیں لیکن جو فضاء ہے وہ بلکل صاف ستری کلیر تو اسی محبت کو میں اپنی زندگی کا رنگ دینا چاہتا ہوں اور یہی کام کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں مختلف علاقوں میں گھومنا چاہتا ہوں ملنا چاہتا ہوں لوگوں سے تو کوشش تو میری ہے دفتر کی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوں اور یہی سوچتا ہوں کہ کب جس کھڑکی سے میں دیکھتا ہوں باہر یہ میرے اپنے دفتر کی کھڑکی ہوگی اور میں آزاد ہوں گا اور گھومو گا پھروں گا کام کروں گا ایسا نہیں ہے کہ میں ناشکری کر رہا ہوں شکر ہے اللہ پاک کا اچھی جاب ہے میری کسی قسم کا کوئی مسئلہ ایشو نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنا کام چاہتا ہوں کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کام میں ستر فیصد غالبہ نگر میں غلط نہیں ہوں تو ستر فیصد اپنے کام میں برکت ہے باقی تیس فیصد میں سب کچھ آتا ہے تو کیوں نہ میں ستر فیصد کی طرف جاؤں اور میں آپ یقین کیجئے کہ میں اس دفتر میں بھی جتنا کام کرتا ہوں امنداری سے کرتا ہوں ایک روپیہ حرام کسے کہتے ہیں ایک روپیہ حرام نہ کام کے لحاظ سے اور نہ پیسے کے لحاظ سے ایک روپیہ حرام یا ایک منٹ حرام بلکل نہیں کرتا کوشش ہوتی کے کام کرتا ہوں محنت کرتا ہوں اور اللہ بڑی بات سے بچائے میرے کام میں کسی قسم کی انشاءاللہ انشاءاللہ غلطی نہیں ہوتی سال میں ایک اکت غلطی ہو جائے وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن وہ بھی نہیں ہوتی دو دو سالوں میں تین تین سالوں میں ایک اکت دیدی ہے موسیقی موسیقی